دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان کوٹ سمبندیت خبروں کا تازہ بلٹین لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں آج کے بلٹین میں سات اہم خبریں جن سے آپ کو روبرو کرانے جا رہا ہوں لیکن آگے پڑھنے سے پہلے چھوٹ سی کپیلیں آپ سے کیا گرہیں سارے کا میاں خودی کرنے پڑتے ہیں ربیش کمار کا چینل تھوڑی ہے یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں فیس بک اور ٹویٹر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فولو کر سکتے ہیں چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف کافی مہتبون خبر ہے سپریم کورٹ سے آ رہی ہے ہائی کورٹ کے بعد یا یوں کہیں کیرل ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ نے بھی چناوائے کے فیصلے پر روک لگانے سے کسی طرح کی کوئی بھی روک لگانے سے انکار کر دیا ہے یہ کہا جائے کہ جو اس پورے معاملے کو لے کر پہلے ہائی کورٹ پہنچے اور پھر سپریم کورٹ پہنچے ان کو دونوں جگہ سے جھٹکا لگا ہے تو یہ کہنا کچھ گلت نہیں ہوگا معاملہ تھوڑا سا جان لی دی چناوائیوگ نے جوش کے منی کو کیرل کانگریس ایم کا درجہ دے دیا تھا جوش کے منی کو کیرل کانگریس ایم کا درجہ دے دیا تھا اور دو پتی جو چناو نشان تھا اس کو سویکاریتہ دے دی تھی آپ کا چناو نشان یہ ہی رہے گا اس فیصلے کو کیرل ہائی کورٹ میں چنو ہوتی دی گئی تھی لیکن کیرل ہائی کورٹ نے چناوائیوگ کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا اب معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تو سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے میں ہستک شپ کرنے سے انکار کر دیا یہ پورا معاملہ کانگریس نے تا پی جے جو سف لے کر سپریم کورٹ پہنچے تھے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس وقت کیرل میں چناو چل رہا ہے سی جائی کی بینچ کے سامنے یہ معاملہ پہنچا تھا کیرل میں چھ اپریل کو ایک ہی چرن کے دوران ایک سو چالیس سٹیٹوں پہ بھائی صاحب جہاں بھاج پا کہتی تھی کہ یہاں ہندو اے سرکشت ہے وہاں ایک ہی چرن میں ایک سو چالیس سٹیٹوں پہ چناو ہو رہا ہے اور اور راجیو کا کیا حال ہے جیسے بنگال کا آٹھ چرنوں میں چناو رہا ہے اور جب بھاج پا خود سطح میں بیٹھی ہے وہاں بھی ایک چرن میں چناو نہیں کرایا جار رہا ہے لیکن کیرل میں محض ایک چرن میں ایک سو چالیس سٹیٹوں پہ چناو وہ بھی چھ اپریل کو اسی بیچ یہ خبر آئی تھی اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں کلکتہ ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ پہنچے سومیندو ادھکاری کے بھائی سومیندو ادھکاری کو سپریم کورٹ سے بھی کوئی راحت نہیں مل پائیے یا یوں کہیں کہ ہائی کورٹ کے بعد ان کو سپریم کورٹ سے بھی جھٹکا لگا ہے پوروی میدینی پور کی جو کانتھی نگر پالی کا ہے اس کے وہ پرشاسک ہوا کرتے تھے یعنی کہ ایک طریقے سے وہاں کے چیئرمین ہوا کرتے تھے سومیندو ادھکاری بعد میں ان کو یہاں سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا ہٹا دیا گیا تھا انہوں نے کہا جی مجھے تو گھر کانو ان طریقے سے ہٹا ہے ایسا کیسا مجھے ہٹا سکیں لیکن انہوں نے کہا میں تو زیادہ پریشان ہوں میں تو اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ جاؤں گا تو یہ آگئے سپریم کورٹ اور انہوں نے کہا جی آپ اس معاملے کو سنو ہائی کورٹ تو اس معاملے کو سننی رہا سپریم کورٹ نے کہا ہم بھی نہیں سنتے واپس جا ہائی کورٹ کے پاس ہی یہ تجھے ہم ریایت دے سکتے ہیں کہ ہم ہائی کورٹ کو کہیں کہ اس معاملے کو جل سے جل سن لے یہ کہتے ہوئے سومیندو ادھکاری کی پیٹیشن کو سپریم کورٹ نے سیریز سے خارج کر دیا جسٹس اینوی رامنہ جسٹس انیروت بوس اور ان کے ساتھ جسٹس سوریہ کانت کی بہنس نے یہ جھٹکا دیا ہے سومیندو ادھکاری کے بھائی کو بھئی ایک بات بتا جب تیرا بھائی ٹی ایم سی میں نہیں رہا جب تیرا اببہ ٹی ایم سی میں نہیں رہنا چاہتا بتا رہے ہیں کہ وہ بھی نریندر مودی کے کانتھی دورے کے دوران جو ہے ٹی ایم سی دوارہ دیا گئے کسی پت پہ جبردستی ٹی رہنا چاہتا ہے بھائی تو تو پہلے چھوڑ گا بھاگ جانا چاہیے تھا لیکن بھائی ملائی بڑی چیز ہوتی ہے اگلی قبر کا رکھ کر لیتے ہیں پرانے معاملوں کا نپٹارہ پرانے نیموں کے حساب سے کرے ابھوکتہ فورم یہ کافی میتپون فیصلہ ہے سپریم کورٹ سے آیا ہے آپ سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے آپ سے سروکار رکھتا ہوا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے سپریم کوٹ نے راست یہ ابھوکتہ فورم کے اس فیصلے کو پلٹ دیا دھیان سے سنیے گا راست یہ ابھوکتہ فورم کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے پلٹ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ جو پرانے معاملے ہیں وہ بھی اب نئی ابھوکتہ فورم سندکشن عدینیم کے تیز سنے جائیں گے اور نئی ابھوکتہ جو فورم بنائے گئے ہیں ان میں سنے جائیں گے اسے لے کر کچھ لوگ پہنچ گئے سپریم کو جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی بینچ کے سامنے معاملہ داخل کر دیا تین ججو کی بینچ نہیں انہوں نے سنا انہوں نے کہا جی جو دو ہزار بیس میں دو ہزار انیس کا نیا عدینیم لاغو کیا گیا ہے اس کی جو عدی سوچنا جاروی کی گئی ہے دو ہزار بیس میں لاغو ہو گیا ہے دو ہزار انیس والا عدینیم ٹھیک ہے لیکن اس کے تیعت آپ یہ کہیں کہ انیس سو چیزیں عدینیم کے تیعت داخل کیے گئے پہلے کے مقدمیں جو ہیں بہت سارے مقدمیں اسی دن دوڑی داخل کیے گئے کہ سارے مقدموں کو آج ہی کے حساب سے دیکھو گے یہ تمام چیزیں کہتے ہوئے کوٹ نے صاف کر دیا کہ جو پہلے کے معاملے ہیں وہ پہلے کے حساب سے انہی جگہ اوپر سنے جائیں گے اور جو تازہ معاملے ہیں وہ نئے حساب سے نئے قانون کے تحت دوسری جگہ اوپر جو نئی جگہیں بنائی گئی ہیں وہ بکتہ فورم کے لیے وہاں پہ سنے جائیں گے اس سے بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا جن کے معاملے جڑے ہوئے ابھی اوڈر کی کوپی تمہارے پاس آئی نہیں ہے تو پورا معاملہ بتا نہیں سکتے لیکن ابھی تک کل بلا کے تمام چیز یہی ہے جو نیچے اوڈر رکھنے کی کوشش کی اگلی قبر کا رکھ کر لیتے ہیں آئیوش ڈاکٹروں کو دی گئی سرجری کی جازت کو آئی ایم اے نے انڈیان میڈیکل ایسوشیشن نے سپریم کوٹ میں چنوتی لی ہے سپریم کوٹ نے بھی نوٹی جاری کر لیا جواب طلب کر لیا چار افتوں کے بیتر مانگ لیا کہ بھائی جا جواب دو کہ آخر آئیوش کا جو ڈاکٹر ہے اس کو جو ہے سرجری کرنے کی جازت کیسے دی جا سکتی ہے بھارتی چکتسا کے اندری پریشد یعنی سی سی آئی ایم نے نیامن دو ہزار سولہ میں سنسودھن کر کے ماسٹر ڈگری کرنے والی اسناکتر تک آئیوش کی پڑھائی کرنے والوں کو یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ لوگ سرجری کر سکتے ہیں اب ادھائی آئیوش کا ڈاکٹر سرجری کر رہا ہے تو یہ سرجری کرنے کی اجازت دے تھی اسی کو آئی ایم نے جو ہے چنوتی دی ہے جس پر سپریم کوٹ نے جو ہے چکتسا آئیو کو اور سی سی آئی ایم کو نوٹیس جاری کر کے چار اپتے میں جواب داخل کرنے کو کہا ہے دیکھنا دلشاہ سپ ہوگا اس پر کیا چیزیں نکل کے آتی ہے اس اپنے فیصلے کو احتیاسی بتاتے ہو سرکار نے کہا کہ جی آئیروید والا جو ڈاکٹر ہے نا جی آئیوش کا وہ بھی اب آپریشن کر سکے ہیں ہمارے ہاں جو دکت ہو ہے نا ڈاکٹروں کی وہ کم ہوری جو وہ کافی حد تک دور ہو سکتی ہے یہ تمام طریقے کی چیزیں کہی گئی تھی لیکن اس فیصلے کو چنوتی دی گئی اور اس میں کہا گیا ہے کہ آئیوگ جو ہے اس آئیوگ اس کے پاس ایسا کوئی ادھکار نہیں ہے کہ وہ ایلوپیتھی کو شامل کرا دے آئیو اس کی پڑھائی میں یہ کہا گیا دیکھنا دلشاہ سپ ہوگا کیا چیزیں نکل کے آئیں گی موقع ملا تو کسی انڈیل میلیکل ایسٹوشیشن والے سے بھی انٹرویو کرنے کی کوشش کریں گے اس معاملے کو لے کر اگلی خبر کا رکھ کر لیتا ہے سی 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 سرٹیفیکٹ نہیں ہونے کے بعد بھی بی ٹیک اور بی سی اے کی پڑھائی کرنے والے چھاتروں کو یوگیاں مانا جائے گا اور وہ اب بھیرتی ہو سکتے ہیں یعنی کہ اگزام میں بیٹھ سکتے ہیں جو سرکاری جوب نکلتی ہے اس میں کیوں دینا پڑا ہے علاباد ہائی کورٹ کی لکنو بینچ کو یہ فیصلہ وہ تھوڑا سا جان لی جی گنہ بیچینی آئیوگ تھے یعنی کہ گنہ اور چینی کمیشنر ہیں ان کے دوارہ پندرہ جنبری دوہزار بیس کو اکادیس جاری کیا گیا جس کے تحت کہا گیا کہ جن کی پاس سی 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 سرٹیفیکٹ نہیں ہیں ان لوگوں کو جو ہے اگزام میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا اس پورے معاملے کو لے کر علاباد آئی کورٹ کی لکنو بینچ میں چنو ہوتی دی گئی تو لکنو بینچ کے جو جسٹس ہیں چندر دھاری سنگھ انہوں نے اس آدیس کو رد کر دیا یعنی کہ چینی آئیوگتی کو اس آدیس کو رد کر دیا اور کہا کہ جن بچوں نے کمپیٹر سے بی سی اے کیا ہے یا کمپیٹر سے بیٹے کیا ہے ان کو سی 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 کے سمککش مانا جائے گا اور ان کو اگزام میں بیٹھنے دیا جائے گا ان کو اگزام میں بیٹھنے سے روکا نہیں جائے گا اب خبر یہی ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ خبر نہیں ہے کہ کیا جو وہ اگزام ہو چکا ہے اس میں دوبارہ سے ان کو بیٹھنے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا یہ نہیں ہے کیا آگے کے لیے فیصلہ دیا گیا ہے تمام کوپی جب ججمنٹ کی اپلوڈ ہو جائے اس کے بعد ہم آپ کو بتا پائیں گے لیکن کہا جا رہا ہے کہ گنہ سپر بائزر کی جوب نکلی تھی بھرتی نکلی تھی اس میں سامیل ہونا تھا ان کو لیکن آئی اکت نے کہہ دیا بھئی جس کے پاس سی 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 سرٹیفکٹ ہے نا وہی شامیل ہو سکتا اب آپ کہیں گے بھئی یہ سی 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 کہیں بار سی 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 کر دیا اس کا فل فارم تو بتاؤ تو کورس آن جو اس کا ماملہ بتا کورس آن کمپیوٹر کانسیپٹ سرٹیپکٹ یہ بتایا جا رہا ہے یہ ہونا چاہیے اسی کے بعد بھائیہ گنہ سپر بائزر بن سکتے ہو بی سی اگی پڑھائی کر رکھی کمپیوٹر پڑھ گا ہے چھوڑا بی ٹیک پڑھ رکھا کمپیوٹر سے لیکن بھائی بھگیر سی 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 کے بیٹھنے نہیں دیا جا رہا اگلی خبر کا رک کر لیتے ہیں ناریندر مودی جانتے ہوں گے آپ دیش کے پردھان منطری ہیں ورطمان سمجھ میں جس وقت وہ گجرات کے مکہ منطری تھے تو اس وقت گجرات میں دنگے ہوئے تھے ان دنگوں کے دوران گجرات سے کانگریس کے سانسد احسان زافری کی بھی ہتیہ کر دی گئی ہے کر دی گئی تھی ان کی پتنی زکیہ زافری اس پورے معاملے کو لے کر سپریم کورٹ پہنچی ہوئی ہے کس معاملے کو لے کر وہ بھی تھوڑا سا جان لی دی گجرات دنگوں میں اسائی ٹی نے یعنی کہ سپیشل انویسٹگیسنٹ ٹیم نے نریندر مہدی کو کلین چیٹ دے دی تھی اس کے خلاف زکیہ زافری سپریم کورٹ پہنچی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں پھر سے ایک بار ان کے معاملے کی سنوائی ٹل گئی ہے اور اس معاملے میں اب اگلی سنوائی کی تاریخ اپریل میں تیہ کی گئی ہے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کیوں سنوائی ٹل گئی پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا آگے بھی سنوائی ٹلے گی یا نہیں ٹلے گی اب اس معاملے میں اگلی سنوائی ٹیرہ اپریل کو ہوگی بتایا جا رہا ہے جو اس معاملے میں وکیل ہیں کپیل سیبل جو زکیہ زافری کا پاکش رکھ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ صاحب اس معاملے سے جڑے ہوئے کئی سارے جو وکیل ہیں مراتہ آر ایکشن پر سپریم کورٹ کی ایک سمیدانی بیند سنوائی کر رہی ہے وہ اس میں بیزی ہیں ویست ہیں اس کارنے وہ یہاں پہ نہیں آ رہے ہیں ہماری اپریل تک کے لیے تو عدالت نے تیرہ اپریل تک کے لیے اس معاملے کو ٹال دیا لیکن ساتھ کہا کہ اب اس کے بعد اس معاملے کو ٹالا نہیں جائے گا یہ بھی ایک مہترپون ٹپ پڑی کی ہے بتا دیں گجرا سرکار کی اور سے پکش رہتے ہوئے ایس جی یعنی کہ سولیسٹر جنرل تشار مہتہ نے کہا کہ صاحب اب اس معاملے کو ٹالو مد سنو ابھی اسی طریقے سے سائی ٹی یعنی کہ ٹیم کی اور سے ان کا پکش رکھتے ہوئے ایڈوکیٹ اور دیش کے پورا ٹالی چینل مکل رہتگی نے کہا کہ اس معاملے کو ٹالا نہیں جانا چاہیے اس کا جل سے جلد نپٹارہ ہونا چاہیے کونفیڈنس دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہاں سے بھی نریندر مودی کو کلین چیٹ ملنے والی ہے اس لیے دونوں زور لگا رہے جلدی سے کلین چیٹ مل جا بھائی چناؤ بھی تو چل رہے بنگال میں ہیں کئی اور بھی تو چناؤ ہو رہے لیکن دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ تیرہ تاریخ کو اس معاملے میں جب سنوائی ہوگی تو کس طریقے سے چیزیں نکل کر کوٹ سے باہر آتی ہیں اگلی خبر کا رکھا لیتے ہیں اگلی خبر ہمارے پاس چنڈگڑ ہائی کوٹ سے آ رہی ہے حالانکہ اس ہائی کوٹ کو چنڈگڑ ہائی کوٹ آپ بات کہا کرو آپ کہا کرو اس کو پنجاب اور حریانہ ہائی کوٹ کیونکہ اصل نام اس کا یہی ہے وہاں پر لیبر ایکٹیویسٹ نودیب کور آپ جانتے ہوں گا ان کا ہم نے انٹرویو کیا تھا ان کے ساتھ کس طریقے سے گرفتاری کے بعد تھانے میں جو ہے اتیہ چار کیا گیا اور جو پرش سپاہی تھے ان کے ساتھ مارپیٹ کی گئی اور ان کا ساتھ یون ہنسا بھی کی گئی جو انہوں نے بتایا اسی طریقے سے ان کے ساتھ ہی ہیں سیوکمار ان کے ساتھ بھی بہت برا برتاو کیا گیا ان پر بھی تھرڈ ڈگری اپنایا گیا بتایا گیا ان کے پریبار کے لوگوں کے جو انٹرویو آئے کہ وہ صحیح سے چل نہیں پا رہے تھے اس پورے معاملے پر مطلب شکمار کے ساتھ اور نودیب کور کے ساتھ ہوئے اتیہ چار کے معاملے پر ہائی کورٹ نے اب جواب طلب کر لیا ہے ہریانہ کے ڈی جی پی سے یہ ہریانہ ہے جی یہاں تو آئی ایس افسر ہے رانی ناغر کوئی ہلکی فلکی لڑکی نہیں ہے آئی ایس ہے گوجر جاتی سے تعلق رکھتی ہے اس کو یہاں پہ جوب نہیں کرنے دی جاری تو نودیب کورٹ تو بھی جاری دلیت سماس سے آتی ہے اسی طریقے سے شکمار بھی شاید دلیت سماس سے آتے ہیں تو ان کا یہاں کیا اٹھ رہا ہے منہورلال کھٹر کی سرکار کے دور میں دلیت ہوں مسلمان ہوں ان کو آسانی سے ٹھکانے لگانے میں کوئی دکت کسی کو ہوتی نہیں ہے کیونکہ ستہ کا سنڈکشن مل جاتا ہے لیکن کورٹ نے اب جواب طلب کی آئے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے ہیں کیا نکل کے آئے گا بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ مہاری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلگتے ہوئے اولاستے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلال ابھی مجھے دیں اجازت